بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب مراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چت کھول دی گئی اس وقت میں مکہ میں تھا پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا تش تلائی جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اس کو میرے سینے میں رکھ دیا پھر سینے کو جوڑ دیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسمان کی طرف لے کر چلے جب میں پہلے اسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسمان کے دوروں سے کہا کھولو اس نے پوچھا آپ کون ہے جواب دیا کہ جبرائیل پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہا جی ہاں پھر جب انہوں نے دروازہ کھلا تو ہم پہلے اسمان پر چڑ گئے وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹے ہوئے دیکھا ان کے دائنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے جب وہ اپنی دائنی طرف دیکھتے تو مسکرہ دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے سوہلے نبی اور سوہلے بیٹے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روئے ہیں جو جھنڈ دائیں طرف ہے وہ جنتی ہے اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزقی روئے ہیں اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروغہ سے کہا کہ کھولو اس آسمان کے دروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھول دیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم ادریس موسیٰ عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو مجود پایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئیو سالے نبی سالے بھئی میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئیو سالے نبی اور سالے بھئی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے کہا آؤ اچھے آئیو سالے نبی سالے بھائی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پوچھا انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئیو سالے نبی سالے بیٹے میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حضم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبا الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے کلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی کلموں کی آواز دی ابن حضم نے ابن شیخ سے اور انص بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نکل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے میں نے کہا کہ پچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا پھر ایک حصہ کم ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی پھر میں بار بار آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس کے برابر ہیں میری بات بدری نہیں جاتی اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے صدرت المنتحہ تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشکی ہے نیچہ والا موجود ہے سویورز اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں بھی پانچ وقت تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کی توفیق تفرمائے وڈی کو شیئر کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ